اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمان برد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے محتبر تبیہ چینل رحمان حربل کے لیے تو ساتھیو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ میں نے ضرورت اس لیے محسوس کی کہ آج کل خواتین میں یہ بہت سے بہت سے خواتین میں یہ مسائل آ رہے ہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن خواتین میں اس مرض کی زیادہ ریشو ہے اور اس مرض کا نام ہے تھائیرڈ پرابلم آپ اس کو ہائپو تھائیرڈزم بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پتا چلتا ہے کہ تھائیرڈ کی پرابلم آئی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی جو علامات ہیں اس کو ہم بیان کریں گے اور آخر میں ہم بتائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اگر آپ کو شک ہو کہ آپ کو تھائیرڈ پرابلم ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹی ایس ایچ اور ٹی آر ایچ کے نام سے اس کے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں جب ان کے ان ہارمونز کی جسم کے اندر خون میں کمی ہوتی ہے تو تھائیرڈ پرابلم آ جاتی ہے اس کے تھائیرڈ کے گلے کے اندر یہاں پہ تھائیرڈ ہوتے ہیں اور یہ تھائیریکسن کے نام سے ہارمونز جو ہیں وہ جسم میں سکرینش کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور خون کے اندر ڈائیریکٹ ہارمونز اپنے شامل کرتے ہیں تو اس کی خرابی اور اس کے فیل کے سوست ہونے اور اس کے کام نہ کرنے کے اس بعد میں ایک تو آئیڈین کی کمی جو ہے وہ بھی جب جسم کے اندر ہو جاتی ہے تو تب بھی جو ہے اس کا فیل جو ہے وہ سوست ہو جاتا ہے یعنی اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کے اندر اگر یہ تھائیرڈ جو ہے یہ تھائیریکسن ہارمونز کم پیدا کرنا شروع کر دے تو تب بھی جسم کے اندر مختلف علامات اور مختلف امراض جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں پچوٹری گلینڈ جو ہے جب اس کا فیل سوست ہو جاتا ہے جو کہ ادھر کنپٹی کے قریب دونوں سائیڈوں پہ پچوٹری گلینڈ ہوتی ہیں تو جب ان کا فیل سوست ہو جاتا ہے یا ان کے ہارمونز جب وہ کم پیدا کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے بھی تھائیرڈ جو ہے اس کا فیل سوست ہوتا ہے اور اس کے ہارمونز بھی کم پیدا ہونے شروع ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ یہ پیدائشی طور پہ بھی بچوں میں یہ دیکھا گیا ہے جن کو پیدائشی طور پہ یہ ہوتا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر گروت رک جاتی ہے قادر نہیں بڑھتا اور پھر جو ہے ان کے اندر سوستی کمزوری اسابی کمزوری اور میدے کی خرابی قبض کا رہنا بھوک کا نہ لگنا اس کے علاوہ جو ہے آنکھوں کے گرد سوجن کا رہنا جلد کے نیچے جو ہے وہ مختلف قسم کے دھدیو گرہ پڑ جانا اور سردی جو ہے وہ ایسے مریض کو بہت زیادہ لگتی ہے اور خواتین میں اکثر جو ہے وہ بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں بڑی تیزی سے دل بھی جو ہے اس میں زوف آ جاتا ہے کیونکہ اس سے جب جسم میں زوف آتا ہے سردی جب زیادہ لگتی ہے تو لازم بات ہے دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے یہ مسائل اور بچیوں میں جب یہ ہوتا ہے تو اکثر ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک تو قد نہیں بڑھتا دوسرے ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ حازمے کی خرابی ہوتی ہے اور جب وہ اگر اس کا علاج صحیح نہ کیا جائے اگر شادی شدہ خواتین کو یہ مسئلہ ہو تو پھر جو ہے ان میں بانج پن کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے مہواری کے مسائل بھی آ سکتے ہیں رہن کے مسائل آ سکتے ہیں حمل نہیں ہوتا وہ کنزیو نہیں کر پاتی اور جو بعض کات جو ہے وہ بیزی وگرہ بھی ان کے نہیں بنتے تو ان میں یہ چیزیں جنسی مسائل جو ہیں ان میں زیادہ آتا ہے ان میں وزن بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس سے مزید جسم میں سستی تھکاوٹ اور کوئی کام کرنے کا دل نہ کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں آتی ہیں تو اکثر اس میں جو اس کے اسباب ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ جو کھٹی چیزیں زیادہ جو بچیاں یا بچے جو ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ تھائر ایڈ میں مسئلہ آتا ہے اور اس کا الحمدللہ بہت ہی اچھا اور کامیاب حربل میں علاج ہے ایلوپیتی میں تو تھائر ایکسن کے نام سے گولی ہوتی ہے وہ استعمال کرواتے ہیں اور ساری زندگی جو ہے وہ استعمال کرنے پڑھ دے جب آپ جب تک کھاتے رہتے ہیں تب تک ٹھیک رہتے ہیں جب آپ چھوڑتے ہیں تو پھر تھائر ایڈ کا مسئلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہی علامات آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں تو تھائر ایکسن جو ہے ہارمون اس کو بیلنس کرنے کے لیے اور تھائر ایڈ کے فیل کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو عام غزائی جو ہے وہ میں آپ کو ایک ٹوٹکہ بتا دیتا ہوں اس کے مستقل استعمال سے کچھ فائدہ ہوتا ہے اس میں منقع کے دانے نکال لیں پندرہ عدد منقع لے کے اس کے دانے نکال لیں اور تیس عدد جو ہے بدام کی گریاں لے لیں ان کو ملا کے تو یہ آپ روزانہ جو ہے یہ آپ ایک ٹائم استعمال کریں تو اس کو مستقل استعمال کرنے سے تھائر ایڈ کا جو جو ہارمونز تھائر ایکسن ہے وہ ان کا بیلنس انشروع ہو جاتا ہے اور علامات جو ہیں وہ ٹھیک انشروع کیا لیکن اس کا مستقل علاج کے لیے اس کا سب سے پہلے تو ٹیسٹ اگرہ کروائیں اس کے بعد جو ہے اس کا مستقل تھائر ایڈ کا علاج کروائے جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تھائر ایکسن گولی کی دوبارہ دوائی کی ضرورت بھی نہیں جاتی گولی چھوڑ جاتی ہے اور اس مرض سے نجات مل جاتی ہے اور اس سے پیدا شدہ جتنی بھی علامات ہیں وہ ٹھیک انشروع ہو جاتی ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے اپنا بہت خیار کیے اللہ حافظ